السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیرے کیسے ہوں گے آج میں جس ویڈیو پر ریکشن کرنے والا ہوں وہ ہے انڈیا کا شہر لکنو تو یہ وہ تھی زبادرس پیارا خوبصورت شہر ہے آپ کو اس کی ویڈیو دکھاتے ہیں سواغت ہے آپ کو ایک نئی ویڈیو میں آپ لوگ ایکسپلور کریں گے لکنو شہر کو اور ساتھ میں جانیں گے لکنو شہر سے جڑے ہوئے کچھ ایسی بات جو شاید آپ کو نہیں پتا لکنو شہر بھارت کا دوسرا خوشیوں کا شہر ہے یہ شہر اپنے میمہ نوازی کے لیے بہت مشہور ہے لکنو ایک ایشا شہر ہے جہاں پہ گر پہننے تاک کافی بھرائٹی ملتے ہیں یہ شہر بھارت کا ایک اہم شہر ہے آگے اس ویڈیو میں ہم لوگ لکنو شہر کو پوری طریقے سے ایکسپلور کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ چینل پہ نئے ہو تو سبسٹرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے لیٹس اپڈیٹ آپ کو ملتے رہے بھارت کا سب سے بڑا راجی ہے اترپدیش جو نورت ویسٹ انڈیا میں ستیت ہے اور اترپدیش کا راجتہ نی شہر ہے لکنو لکنو صرف اترپدیش کا راجتہ نی شہری نہیں اس پردیش کا سب سے بڑا شہر بھی ہے لکنو بھارت کا ایک پرانا شہر ہے 18 اور 19 سنچوری میں لکنو بھارت کی راجتہ کی ایک اہم شہر ہوا کرتا تھا تاکہ بھارت کی کندرستہ لکنو کو مانا جاتا تھا لکنو اپنے پرانے ایتیہاسی کیمارت کے ساتھ ساتھ ایک اہم میٹروپلیٹن شہر کی روپے بھی اوبر کر سامنے آیا ہے شہر کے اندر بہت سارے موڈرن ارکیٹیکچر ہائی ریس سکائی لائن مول سپارٹ سپلائی اوبر دیکھنے کے لئے ملتے ہیں لکنو اتر پدیش کا ایڈمنیسٹریٹیو ہیٹ کوارٹرز بھی ہے اور ساتھ میں بھارت کا گیارہ موسٹ پپولر شہر دوہزار گیارہ کی جنگنانہ کی انیسار لکنو کی کول آبادی ہے 28 لاک چلیے لکنو کی کچھ انٹریسٹنگ فیکٹس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں لکنو کا نام پہلے لکنپور ہوا کرتا تھا پاتھ میں لکنپور سے لکنو رم رکھا گیا ہے لکنو ایمام بارہ سان سترہ سو چوہرسی میں بن بیا گیا تھا اس ایمام بارہ کا ہال ایشیا مہادیش کا سب سے بڑا ہال ہے کہا جاتا ہے اس کے چھانت پی جانے کے لئے تو آپ کو ہزار اوپے مل جائیں گے لیکن نیچے ہوتھانے کے لئے صرف ایک ہی اوپائے ہے لکنو کے نظہ وزار بھارت کا دوسرا سب سے بڑا آئیٹی مرکٹ ہے یہاں پہ آئیٹی کے اور کمپیٹر کے سامان ملتے ہیں لکنو شہر کو ہیپی سٹی کہا جاتا ہے مطلب خوشیوں کا شہر لکنو میں رہنے والے لوگ ہمیشہ ہی خوش رہتا ہے اس لئے لکنو کو بھارت کا دوسرا خوشیوں کا شہر کھتاب ملا ہے لکنو کو نوابوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے نوابوں کا شہر بھی زبر بست آج میں آپ کو لکنو شہر میں پورانی امارتی منومنٹ رومی دروازے دکھنے کے لئے ملیں گے جو آپ کو نوابی شاشن کل کا یاد دلائے گا پورانے لکنو یعنی چاک مستی رومی دروازے کو ٹورکی گیٹ کے دربر جانے جاتا ہے اسی یہ نام اس میں ملا اسے روم کے شلپکر نے بن بایا تھا لکنو میں موجود حسنباد کلوک ٹاور بھارت کا سب سے اوچھی کلوک ٹاور ہے اسے 1881 میں نواب ناصر الدین ہائیدر نے بن بایا تھا اس کلوک ٹاور کو لندن کے بیگ بین ٹاور سے انسپیر ہو کے بن بایا گیا تھا لکنو کی دلحسرت گنج میں لکنو کی بات ہو رہا ہے اور کھانے کی بات نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا لکنو میں کئی طرح کے ویرائیٹی سٹریٹ پوٹس ملتا ہے جن میں سے چھوٹی کباب جانے ہیں کندری کباب، نیہاری اور کلچا اور بھی کیسے رہے مو میں پانی آ دینے والا کھانا آپ کو لکنو کے ہر گلیوں میں مجھے میں نے بھی مو میں پانی آ گیا ہے دیکھ بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے سکیورٹی بھی زبردست هنا ملتگ بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے پندر نمبر پا آتے ہیں بہت ہی زبردست اور پیارا شہر ہے جی بہت ہی خوبصورت شہر ہے اور اس میں جو ہے نوابوں کی عمارات مجھے بہت اچھی ہے بہت ہی خوبصورت شہر ہے پیارا شہر ہے ویورز بہت ہی پیارا شہر ہے اور خاص تر اس میں یہ بات اچھی لگی ہے کہ مغل دور کے پرانی عمارات یہاں بہت زیادہ ہے اور نوابوں کا علاقہ ہے اور آئی تینک کہ بالی وڈ ایکٹر جو ہے کیا نام ہوں گسیف علی خان وہ بھی اس لکنو کے ہی ہیں آئی تینک وہ بھی نواب ہیں اور ایک تو یہ کہ اس لکنو کے لوگ جو ہے کافی مہمان نواز ہیں اور اس طرح تو ہمارے پٹان لوگ پشاور کے جو ہے وہ بھی بہت مہمان نواز ہے تو مجھے پشاور اور لکنو میں یہ بات بہت سہم لگی ہے اور خوراق جو ہے کانے پینے کی چیزیں وہ بھی بہت زبردست ہے لکنو کی اور پشاور کی بھی بہت زبردست ہے وہ چیزیں اور دوسری بات یہ کہ لکناؤ میں زیادہ تر آبادی جو ہے وہ مسلم لوگوں کی ہے اور اس کا ارکیٹیکٹ مجھے بہت پسند آئے بہت ہی پیارے ایسے لگ رہا تھا جیسے نوابو یا مغل بادچاؤ کے دور میں میں پھر رہا ہوں گون رہا ہوں تو بہت ہی پیارا لگا اور میں سمجھ رہا تھا کہ لکناؤ کا سی مطلب چوٹا شہر ہوگا اور سمپل ہوگا مگر وہاں کے بلڈنگز دیکھ کے وہاں کا میٹرو سٹیشن دیکھ کے واقعی میں بہت حیران ہوا کہ بہت ہی خوبصورت اور موڈرن شہر ہے بہت ہی مندہ شہر ہے مجھے تو دیکھ کے بہت اچھا لگا خاص طور پر مجھے یہ مہمان نوازی کی بات بہت اچھی لگی کہ لکناؤ کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں اور کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ آئے لکناؤ میں صرف اردو بولی جاتی ہے یا وہاں میں ہندی اور دوسری کوئی لینگویجز بھی بولی جاتی ہے یا نہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ شاید افیشن چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی